لالاری اب آہ دیکھے کہنے لگا بابا میں اپنا کاری گری وخائی ہے یہ تو ہوں لالاری ہیں اپنی کاری گری وخا میں وخائی ہے توی کاری گری وخا دے دنیا ساپ کی زبانیں چیا کھائی کہ لالاری نے اکھیا کلب میں رہتے ہیں ایک کلب میں رہتے ہیں ایک جندرہ وجہاں ایک کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرہ امہوں لگے دل میرے لالاری بول کے کہنے لگا بابا جی میرا اپنی کاری گری وخائی ہے ایک کنی گا مڑ کے میرے بابینے بیکھے آؤ بھرمان لگے جاؤ لالاری آؤ اگے کپنے رنگ داش ہیں ہونا تیل رنگ آؤ کیا کرنا بنن چل میں نے تلا شانی خدای پیر چمدی ہے بنن چل میں نے تلا شانی خدای پیر چمدی ہے میں پہلے بضاحت کر دیں حضرت شیخ نتھیال حضرت خاجہ حادی نام دار نتھیال شریف تا جدار اپنے ہاتھیں ایک نوجوان تا ہاتھ پڑی آتے پکڑ کے تے بابا جی بارگج کہتے کہہ لگے حضور میں تو آڑے کولنا ایک باز لے کے آیاں میں تو آڑے کول ایک شہباد لے کے آیاں آپ نے فرمایا تا نا کہ یہ حضور ایتا نا ہے چنن شاہ اے آلو مہار دے رین والے آلو مہار دے رین والے تا نا چنن شاہ ہے بابا جی وے کے فرما لگے ایتے واقع شہبادی یوں انہوں ایتھے چھڑ جاؤ ایتھے چھڑ جاؤ آپ نے فرمایا چلو شاہ جی چنن شاہ جی آج تو بات اسی نا چورے والے دے چورے لوگا نکھوایا کرو لنگر دے ڈیوٹی لگ گئی لنگر دے ڈیوٹی کون میں تو انہوں دسان جڑے چورے والے دے زیراو لنگر پکان دے تے کھوان دے نے اونہ دا مقام کیے بارہ سال حضرت پیر چنن شاہ آلو مہار بھی رحمت اللہ لے نے لنگر دے ڈیوٹی کی تھی بارہ سال آج تے دو گھڑیاں پیرانا ملاقات نہ نہ ہوئے تے لوگ کہیں دنے فون کرو پیر جی میں جلدی جانا ملاقات کرو اور کھٹیاں کھٹ کے کھٹن والے اور جنہ نے عدب کیتے بابیاں دے میں اپنے سائیلہ جبالہ دی بارگاہ چھو بیٹھائی کر دیں میرے حضور شیخ کامل میری چاند تو میرے ایمان تو میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور میرے گہبان حضور بیر سید محمد قبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوسف المشایش میرے آقا و مولا آپ فرمان لگے میں اپنے بچ پنچ ہوئے خیاب حضرت پیر علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چورہ شریف دی گلی چھو پھر دیاں کہ میں بچ پنچ پوچھے ماں کے شاہ جید قدوں آئے ہو کہاں لگے تیرہ دن ہوگے نے چورہ شریف آیاں عجی بابا جینا ملاقات نہیں ہوئی کہ تیرہ دن ہوگے نے آیاں عجی ملاقات نہیں ہوئی اوہ کالے نہیں ساں پہندے کہ آئیے تھے پیر خانے باز جلدی جلدی ٹوٹ نہیں کھٹیاں کھٹ گئے کھٹن والے بارہ سال لگ کر خوایا پیر چنن شاہ علمہ محاروی نے ایک دن بابا جی حضور نے بیکھا تھی پیر چنن شاہ علمہ محاروی تھی نا لباس پھٹ گیا ہے تھی آپ دی جتی بھی ٹٹ گئی بابا جی نے اپنا لباس تھی اپنا کرتہ مبارک دیتا تھی اپنے جوڑے پاک اپنے نالینے پاک اپنے جتی مبارک بھی عطا کی تھی فرمایا شاہ جی آپ آ لیا کرو شاہ جی نے کرتا تھی پہن لیا پرہون بابے دی جتی ہوئے تھی پیارا جی نے پا ہاں اوہ پتہ کی کیتا اے جی میں تمید بابا جی دیں دے تسی مڑا کے گلچ نہیں پا لیں دے پھر چندن شاہ آلو محاروی نے بابا جی تاج دارے چورا شریف دے جوڑے مبارک اپنے سینے نا لگا لیں مڑا کے نا دوری بیچے آئے 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 سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ورنہ سبحان اللہ دیا سی چھل ہوندی کہ مدینہ تک آواز چلی جانی سی سبحان اللہ یار سید زیادہ ہوگئے آپ چندن شاہ آلو محارو تاج دار ہوگئے پر بابا جی تھی جوڑے مبارک اپنے سینے نا لگا لیا ایک در بابا جی نے بیکھا کہ ایک کرتہ بھی پھٹ گئے آپ نے اسے ولی اپنا کرتہ دوسرہ مگوا کے فرما چل چندن شاہ اتارتے آ پہن آپ نے جدو کرتہ اتار رہا کہ بابا جی نے بیکھا تو نیچے آپ جوڑے پاک اپنے سینے نا لگا کے رکھے بابا جی نا آگیا پیار فرمایا جہاں ادھر میرے قریب آئے تے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی کہ بابا لیا دیا منزلہ تے کرا کے فرمان لگے اے نا سمجھئے کہ اللہ لگیتے ہیں مسلط وزیف پڑے ہیں بابا لائتہ مل دیا ہے فرمایا نا نا کمائیاں او کرتے ہیں جنہ کے ماں پہ کنگال ہوں دے ہیں کمائیاں جنہ کے ماں پہ کنگال ہوں کمائے او کھا دیاں خسمہ والیاں کما کے نہیں کھا دیاں خسمہ والیاں کما کے نہیں کھا دیاں کما دے خسمہ نے کھا دیاں گھر والیاں نے چندہ نشاہ آل و مہار بھی بنا دیتا یہ تو ہو گیا چندہ نشاہ سانی سانا دو سانا تے ایک نے جماعت علی محادث علی پوری بنایا تے دوسرے نے فرما سانی دوسرا جماعت علی ہویا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رہا سانی رحمت اللہ اللہ بابا جی سرکارنا چھوڑا دی گلی چھے جا رہے تے بابا جی فرما لگے پیر جماعت علی ایک تھے ہی کھلو ہوتے میں ہوں نہیں آیا تینے دیلتے بعد بابا جی آئے تے پیر جماعت علی شاہ ایک تھے ہی کھلو ہوتے سبحان اللہ مالا دیا دور بے کے برمان لگے جماعت علی ایک تھے ہوں کھلو ہوتے ہیں اردگی تیلہ جب اللہ تُسا برما سیئے تھے ہی کھلو ہی میں ہی کھلو ہوتا ہوں سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی اللہ سانی بنا کے برمان لگے تُو میری آراما چھے کھلو تا رہے ہیں جا زمانہ تیریا آراما چھے کھلو تا رہے ہیں مالا ہے مالا ہے امودہ اللہ اللہ میں اوہ سے چنن تے اوہ سے لسانی بھی گل کرے لگا ہاں ہاں ایک نگاہ دا کمال ہے میرے باپے چوڑے بھارے دی تھا ایک نگاہ دا کمال اس بات میں بڑے اپنے چنن اللہ سانی خدای بیر چندی ہے نظر چھو رہے دے ولیاں دی بڑی اکسیر بیٹھی ہے سبحان اللہ کوئی ایک چندن تے لاسا نہیں رابل پنڈی دا بہدار دے باپا جی سرکار دے شریف لکے جا رہے تے رابل پنڈی دے بہدار دے بیٹھنا ایک للاری کپڑے پہ رنگ دے للاری کپڑے پہ رنگ دا تے بابا جی دا حسن بیکھیا نا اولیاء اللہ اللہ ولی ہوندہ یوں پہ جنہوں بیکھی ہے تے خدا یاد آ جائے سبحان اللہ تے حسن ہوئے سید دا ہوئے بھی ولی تے ولی بھی ہوئے جڑے پیدائش تے اُتے دادا جی نے فرمایا ہوئے کہ تیرے بچوں سوا لکھ ولی فیدا ہونگے ہیں سوا لکھ ولی تیری نگاہ دے فیضنل بڑنگے ہیں جب حسن بیکھیا نا اللہ لاری نے تے قریب آکے تے ہاتھ چمیں تے قدم بوسی کر کے کہنے لگا بابا جی آپ دو بڑیاں دارا میری دکان تو بیٹھا ہے جو برکت ہو جائے لاجپال لاجپال ہی ہوں بینے آپ بیٹھ گئے تے للاری نے نا بیکھیا تے بابا جی نے نا ایسا رکھن دے تے ایسا را آقالی کملی والی سنت رکھی سی نا اے چنڑی رکھی تے للاری کہہ لگا بابا جی جا دو تو بھی تے تھوڑی چنڑی نا رانگ دے وہاں آپ نے اے اس طرح کر کے للاری نا جو دے چنڑی مبارک دیتی نا تو ہونا رانگ دائے تے رانگ دا رانگ دا نال پیا پوچھتا ہے بابا جی کی کر دیو بابا جی کی کر دیو آپ فرمان لگے جب تُس ہی کی کر دیو کہہ لگا وہ اکھلو میں للاریاں میں کپڑے رانگ نا تو بابا جی فرمان لگے میں بھی للاریاں تو للاریاں تے مہمی للاریاں اچھا بابا جی تو آٹی دکان کی تھے وہے فرمایا میں چورا شریف لگا رانگ نا ہوا اچھا جدو اون چنڑی رنگی نا تے بابا جی نے بڑے عدب نال پیش کی تھی انہیں بابا جی نے جدو چنڑی لے لینا آپ اپنے کندے درہ کے ٹوڑے ہیں نا للاریاں بابا دیکھے کہاں لگا بابا میں اپنا کھاری گری وخائی ہے یہ تو للاریاں اپنی کھاری گری وخائی ہے میں وخائی ہے تو ہی کھاری گری وخائی ہے دنیاں صاحب کی زبانے چیا کھائی ہے للاری نے اکھیا کلب میں رہتے ہیں ایک کلب میرے پہ ایک جنگرہ وجہاں ایک کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جنگرہاں للاری بول کے کہاں لگا بابا جی درہ اپنی کھاری گری وخائی ہے ایک کھولی گاں مڑ کے میرے پاپے نے بیکھ لیاں برمان لگے جاؤ للاریاں اگے کپڑے رنگداش ہیں ہونہ تیل رنگیاں موسیقی 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 اللہ ہے 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ فرما کے کپڑے رنگدس ہیں جا دل رکھیا کھا رہے اللہ ناری پتہ کون ہے اوہ عجوی عید گا راول پنڈی دا تاج دار جنو حضرت خاجہ بدل کریم رحمت اللہ لیکن اکشبندی کہہ دی ایک نگاہ دا کمالے سارے میرے باپے دا وہ جتے دردے ٹکڑے کھانوالے کو باولی شریف دا تاجدار بنجے کوئی علی پر دا تاجدار بنجے کوئی چندن شاہ آلو مہاروی بنجے کوئی موری والا دے کوئی موڑے والا بنجے ایک نگاہ اور میرے لبا چو نکل گیا باولی دا نافر اوہی گالو سنائی دیوا ہاولا جا بولو بھار آباد نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے یہ بابا جی کہنے دے اندھر نے کہ ہاتھ چکے بولو میں پتہ لگے میں سرکار دے جھنڈے جاگ دیا گلامہ چاہ بیٹھا سبحان اللہ یہ پاکستان دی ہر شہر دی نمائندگی یہ تھے بلکہ پوری دنیا دی نمائندگی ہو رہی تھے ماں بھی چکے سنیاں دے جوڑے ہیں دی خیرات ہیں کہ ہند سے دنیا پھردہ رہنا تے میں نے توڑے جو کہی بیلیاں نے اے ایک ہون پتوں کی دعا کے میرے کانے چاہ رہے ہیں زیدینہ میں نے علامہ دے نا کہ آسی صاحب بکرے بکرے شہران چاہ جاندے ہو انہی سبحان اللہ کرواندے ہو تے کسرے آرفان تے توڑے گلو بندے بولے ہی نہیں روند نہ مارو اچھا ہاتھ چکے اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے تریائے جہلم گجراتے قریب کشتی پر پار کرے تھے کشتی چھتے نہ بابے بیٹھے ایک بابا کہوں نے جڑا میرا تے تو ہارڈا بابا ہے میں تعارف یہ صرف آج کرا کے دور چلیاں تاجدار چورا شریف حضور بابا جی سرکار کشتی چھ بیٹھے تے کشتی دوسرا بابا کہوں نے بابا لی شریف دا تاجدار گجرات حضرت خاجہ غلام ویدین صاحب رحمت اللہ تاجدار بابا لی شریف تیسرا بابا بابا جی دا خادم سی ادناسی حافظ میر دین اکھا تن نبینا سین تیسرا بابا جی دن نبینا سین کہنے لگا بابا جی دریاء کنہ کو ڈونگا ہوندہ ہے بابا جی ہمیں پیار نہ فرما لگے حافظہ آپ پہ ہی چھال مار کے ویخلہ ہے تو بی کو پکہ ہی سننیسی انہیں آؤ بیکھا نہ تاؤ بیکھا انہیں چھال مار دیتی سبحان اللہ دریائے جی لگے چھال مار دیتی خاجہ غلام ویدین صاحب بابا لی شریف والے رون لگتے بابا جی فرما دے گے تو کیوں ڈونگا ہے ایس کی تھی سرکار انہوں دے نظر ہی نہیں ہوں دا تیرنا بھی نہیں ہوں دا اکھا تو نبینا سین مار رونان تو آدھے آکے چھال ماری ڈوب کے مار جائے گا بابا جی ہاس کے فرما لگے جیدے آکے چھال ماری ہونے کوئی ڈوبن دینا ہے جیدے آکے چھال ماری ہونے کوئی ڈوبن دینا ہے کشتی کنارے لگی تھے حافظ میردین کشتی دے جان تو پہلے ہی سکھا مسکھا کنارے کھلوٹا خاجہ غلام ویدین صاحب بابا لی شریف والے قریب جا کے فرما دے نو حافظہ تینوں تے تیرنا نہیں ہوں دا تیرنا تے لوبی گلانی ہویا حافظ میردین بول کے کے لگ حملہ والے یہ لگ پار گئے دے حملے غلام پہ کھا دے غلام فریدہ اُڈوبن نہیں دیں گے غلام پہ کھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلام فریدہ اُڈوبن نہیں دیں گے کاملو پیر جنادے جنادے